موسیقی 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 مازد کے ساتھ امران ملک صاحب مازد کے ساتھ کیونکہ ہمارا موضوع آج clean and green drive ہے لیکن لاری اڈا کیونکہ ہم موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں جیسے زبیر وٹو صاحب نے کہا کہ یہاں پر جو مسافر آتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے ان کے پاس ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہوتی یہ آج کی بات نہیں ہے شاید یہ آپ نے اپنے بچپر میں سنا ہوگا اور میں نے اپنے بچپر میں بھی سنا ہے تو یہ ٹھیک کب ہوگا کتنی حکومتیں آئیں ہیں اور چلی گئی مریخہ سب سے پہلے تو یہ میں عقوبت ہوں کہ clean and green پنجاب جو mission clean lahore ہے یہ specially اس لیے کیا گیا تھا کہ تجاوزات کی حلاف operation ہو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جو ہیں وہ تیزی سے حال ہو اور شکایت جو ہیں وہ ختم ہو شکایت ختم کروانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ افسران جو ہیں وہ اپنے کمروں میں نہ بیٹھیں باہر نکلیں اور باہر نکلیں کے لوگوں کو بھی دیکھیں کیونکہ مسائل کل رہے ہیں آپ سران باہر اپنے کمروں سے یہ آپ کے سامنے یہ ہے یہ صبح سے لگے میں آپ وٹو صاحب کو تو جب سے میں نے دیکھا ہے نا وہ تو عوامی لیڈر ہیں جب بھی دیکھو عوام میں ہوتے اس کے علاوہ جتنے جتنے سی او بھی سی او صاحب بھی آگئے اسلام علیکم سلام علیکم جی کیسا چل رہا ہے آپ کا clean and green drive کا جو mission ہے یہ آپ بتائیے کیسا چل رہا ہے آپ دیکھنا ہے سمیل تو مجھے بہت زیادہ آ رہی ہے بہت بہت زیادہ آ رہی ہے سمیل دور ہوگی تو clean and green ہوگا نا تو سمیل دور ہوگی ٹوائلٹس بنائیں گے ابھی آپ آپ جب تشریف لائیں ہیں تو ابھی social welfare والے LDA اور MCL یہاں موجود تھی یہ آپ کے سامنے جو جگہ ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیسے utilize کیا جا سکتا ہے اور جو abandoned area ہے اس کو کیسے نئے ٹوائلٹس بنائے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ facilitate کیا جا سکتا ہے یہ کیا جا سکتا ہے جا سکتا ہے جا سکتا ہے کر دیا گیا کر دیا گیا یہ کب میں سننے کو مجھے کب ملے گا پہلے جا سکتا ہے ہی آتا ہے اور اس کے بعد ہو گیا آتا ہے دیکھیں کتنی حکومتیں آئیں کتنی حکومتیں گئیں لیکن اس علاقے کی قسمت کبھی نہیں کھلی انشاءاللہ تعالی اس کی قسمت کھلے گی انشاءاللہ تو ٹھیک ہے ہم اللہ پہ توقع تو رکھتے ہیں لیکن انسان جن کرسیوں پہ بیٹھا ہے جو کرسیاں ان کو دی گئی ہیں ان کا استعمال بھی تو ہونا چاہیے ان فنڈز کو بھی تو یوٹیلائز کرنا چاہیے دیکھیں آپ تشریف لائیں ہیں آپ کے آنے کا میں نہیں پتا تھا آپ کو مارا نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم نے اپنے طور پر یہ انیشیٹیو لیا تھا ہائیس لیول پہ سیکریٹری لوکل کورمر خود تشریف لائے سیکریٹری سوشل ویل فیر خود تشریف لائیں ڈی جی زیادہ سے زیادہ جو آئیں اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں کسی بھی شہر میں داخل ہونا لاری اڈے کے ٹھو ائرپورٹ کے ٹھو اس شہر کا پہلا امپریشن ہمیں دیتا ہے بدقسمتی سے جو لاری اڈے کے ہمارے دور دراز کے چہروں دہیاتوں گاؤں میں رہنے والے جب پہلی مردہ لاہور آتے ہیں تو اپنا یہ ایمیج لے کر جاتے ہیں ہمیں ایمیج تبدیل کرنا ہے اپنے شہر کا کہ شہر لاہور صاف چطہ ہے شہر لاہور کلین ہے شہر لاہور گرین ہے میں زیادہ بات تو نہیں کرتا اس لاری اڈے کو اس جگہ کو آپ نے شاید آج سے تین چار ماہ پہلے بھی دیکھا ہو اور آج اس کی جو صورتی آل ہے وہ آج سے تین چار ماہ سے پہلے بہت بہتر ہے کوئی بھی روم وز نوٹ بلٹ این اڈے ایک دن میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہم مسلسل پچھلے تین چار ماہ سے کوشش کر رہے ہیں اور یہ اب آپ کے سامنے اگر آپ پیچھے دیکھیں انکروچمنٹ بھی ریموو کی جا رہی ہیں ہم اس کے لیے ٹوائلٹس کا انظام بھی کر رہے ہیں لیوارٹریز بھی بنا رہے ہیں یا مسافر خانے بھی بن رہے ہیں تاں کے جو لوگ بار کے لوگوں بار کی جگہ سے آئیں بار کے شہروں سے آئیں ان کے پاس اگر رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے تو کم اس کا مصدر آپ روح کے ساتھ یہاں رات گزار سکتے ہیں سمنہ صاحب میں اس سوال کر لوں کوئی اچھا سمنہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ تجاوزات کے حلاف آپ اپریشن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلین لین کلین مہم بھی جا رہی ہے پورے مجموعی طور پر اگر لاہور کی بات کی جائے چلیں یہ تو ایک لاریٹ ہے ایک سائٹ پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ اپنی صبح کا اپریشن کر رہے ہیں جہاں پہ تجاوزات کے حلاف اپریشن کرتے ہیں دوبارہ لگ جاتے ہیں سمنہ صاحب دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ تو نہیں کہتا ہے کہ دوبارہ لگ جاتے ہیں لگ جانے کا مراد تو یہ ہے کہ ان کو فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے فسلیٹیشن کو ہی نہیں ہے یہ کانٹینیوز پروسس ہے دو قسم کی انکروشمنٹ ہیں ایک تو ہوتی ہے پرمننٹ انکروشمنٹ آپ دیکھیں ابھی تک جتنی پرمننٹ انکروشمٹ ریموو ہوئی ہے کسی جگہ انکروش دوبارہ نہیں ہو سکا دوسرا ہوتا ہے موویبل انکروشمنٹ موویبل انکروشمنٹ سے مراد ہی ہے کہ کوئی ریڈی آگئی کوئی خانچہ فروش آگیا کوئی اس قسم کا اور بندہ سامان رکھ کے بیٹھ گیا اس کو تھوڑا سا ہمنٹیرین آسپیکٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے شاید یہی سے لے جا کے رات اپنی روزی کم آگے بچوں کا چولہ چلانا ہوتا ہے ان پہ ہم بہت زیادہ سٹریس نہیں کرتے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ موبائل رہیں اور ان کا کاروبار بھی چلتا جائے ان کی روزی تو ختم نہیں ہم نے کرنی اور نہ ہی ان کا چولے تھنڈے کرنے یہ ذرا ہمیں بتا دیجئے کیمرہ میں سے گزارش کروں گے کہ یہ کیمرہ روٹیٹ کر کے دکھائیں یہاں کرین ہے اور پیچھے ایک انڈین ہے اس کو مسمار کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے ایکچولی یہ ایک سٹرکچر بنا دیا گیا تھا اللیگل جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ ایک موویبل ہے ایک اموویبل ہے یہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو اس نے اپرویول لی تھی لیکن اپنے سائٹس جو اس کو سائز اپرویو کیا گیا تھا یہ اس سے بہت بڑا سٹرکچر اس نے منا لیا ہے ہم اس کو کٹے یہ ہمارے معاشرے کا شاید ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہاتھ پکڑاؤ تو کندھا اکھار لیا جاتا ہے جی اس میں تو کندھا ہی نہیں پورا جسم ہی لے گیا وہ مائنڈ سیٹ ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آج صبح جو ہے نا یہ اپریشن کو جو ہے نا لیڈ کر رہا ہوں صبح ہم پہنچے ہیں میرے ساتھ جو ہے نا راوی ٹاؤن کا ملا ہے ہمارا اپنا سکارڈ ہے یہاں جو ہے نا یہ تھی کہ کنٹینیں جو ہیں ایڈمسٹریٹر لاری اڈا نے لیز پر دی ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اگر آٹھ بھائی آٹھ کی کنٹینین کو ملی ہے تو انہوں نے جو ہے نا سولہ در پر سولہ کی بنا لی ہے تو ایڈمسٹریٹ لاری اڈا جو ہیں کیا وہ خواہ خرگوش کے مزے لیتے ہیں جب یہ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں وہ تو روز یہاں سے گزرتے ہوں گے ان کی گاڑی یہی پہ کہیں پہ پارک ہوتی ہوگی نہیں وہ بھی جو ہے نا آن بورڈ تھے ہمارے ساتھ تھے اور نہیں نہیں میں یہ بات کری ہوں جب انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے آپ نے ان کو ہاتھ پکڑایا انہوں نے آپ کا کندہ اکار لیا تو تکلیف نہیں ہوئی بلکل یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے اب یہ سارے جو ہے نا جتنے بھی ایڈمسٹریٹر کو معلوم نہیں پڑا ایڈمسٹریٹر لاری اڈا کو غالباً شہد یہ معلوم نہ ہو لیکن جو ہے انہوں کو آج کہاں سے پیراشور لینڈنگ کرتے ہیں اپنے دفتر کے اندر مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتا نہ ہو یہ تو ان کا سانے دفتر ہے اور یہ ابھی آپ نے میٹنگ کر کے دفتر سے بائید نکلیں تو اگر یہ سولہ گنٹینے ہیں سولہ گنٹینوں کے آگے آٹھ فوٹ بھڑ گیا ہے اور آپ کے سارا فوٹ پاتھ مال لیا اور آج آپ کو اتنا بڑا پریشن کنڈے کی ضرورت پڑی ہے صبح سے لے کر شام تک آپ بیزی ہیں آپ اگر وہ یہ نہ کرتے اگر یہ نہ بنی ہوتی آج آپ کوئی اور کام کر رہے ہوتے اچھا یہ کون سے کچھ سوال میں نہیں رہ گیا کہ جب یہ ان کو اپنا ہاتھ پکڑایا جاتا ہے اور یہ ایک اندھا اکھار لیتے ہیں تو ایڈمسٹریٹر کو تکلیف کی نہیں ہوتی ہے ان کو کیوں معلوم نہیں پڑتا ہے کہ جس کی میں نے پرمیشن دی تھی اس سے زیادہ ایک سیٹ کر رہے ہیں وہ پرمیشن کو مجھے لگتا ہے مدیہا کہ چونکہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ گئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ درائیب شروع ہی ہے تجاوزات کی تو یہ نون لیگ کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کنٹیکٹ پہ لیں اور آرٹ فورٹ تو کوئی بھی نہیں آگے کرنے آرٹ فورٹ بہت بڑا ایک راستہ ہے جس کو ایک کنٹین کی بجائے دو کنٹینوں نے لے لی اور اب ان کی جو ریٹ ہے نون لیگ کی جو لوگ تھے ان کی ریٹ کو ہتم کیا جائے گا اور دوبارہ سے اس کنٹین کو اسی حالت میں لائے نون لیگ تو ایک بہت بڑی جامعات ہے اس میں ایم پی اے بھی ہیں ایم این اے بھی ہیں تو آپ کو کون لگتا ہے کون لگتے ہیں کہ جو رشوت لیتے ہیں یا انڈر ڈر تیول منی لیتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں وہ انٹی کرپشن کے جو یہ ڈرائیب ہے یہ تو رشوت ستانی آپ کو پتا ہے ہر میک میں موجود ہے مگر مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آگے کوارڈینیٹر کوارڈینیٹر سیاسی پریشر جو ہے آگے ڈالتے ہیں کہ جی اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم فون کروائیں گے ہم پی اے ایم این ایس کے فون آتے ہیں ایون کے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے بھی فون آ جاتے ہیں کہ جی یہ ان کو دیں کتنے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو پریشر کتنا ہوتا ہے دیکھئے جب آپ کو گورنمنٹ سرویس کرتے ہیں یا کوئی سرویس کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ آپ کو چیلنجز آنے ہیں اور ان چیلنجز کو دیکھا بھی جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک وقت پہ ہر چیز کو ختم کر دیں آپ اس کی ابھی آٹھ تیس بھائی پچیس کی بات کر رہے تھے ہم نے تو مربوں کے حساب سے زمینیں خالی کرائیں آپ کے علم میں ہیں جسٹرک ایڈمسٹیشن نے ایم سی ال نے تو اگر آپ کہیں گے کہ وہ مربوں کے حساب سے قبضہ ہو گیا تو قبضہ تو وہ بھی ہو گیا تھا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن میں صرف ایک بات ہی کہوں گا دیر آئے درست آئے دیر آئے درست آئے بٹو صاحب آپ کو کیا کیا چیلنج ہوتے ہیں پریشر کہاں کہاں سے آتے ہیں کالز کہاں کہاں سے محصول ہوتی ہیں آپریشن لوکنے کے لیے دیکھیں جو لوکل گورنمنٹ کی جعب ہے مدیہ میں بزاد کروں یہ بڑی پلیٹی سائی جعب ہے آپ جو سوال پوچھا ہے یہ بڑا بغیر گولی کھائے رات کو بلیٹ پریشر کی نیند آتی ہے دیکھیں بغیر گولی کے سو تو ہم جاتے ہیں لیکن جو سٹریس ہوتا ہے وہ عام آدمی سے ہمیں زیادہ ہوتا ہے ہمارا جو اوپر ملٹیپل پریشر بھی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے پریزنٹ جو گورنمنٹ کی جو ڈرائیو ہے ہم اس کے ساتھ جو کھڑے ہیں ہم ہماری جو ٹیم ہے تو صبح سے لے کر شام تک جو ہمیں انشیر ٹارگٹ دیا جاتا ہے ہم اس کو اچیف کرتے ہیں جو بات کر رہے تھے میرے چیف افسر تمنا صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جو پرمنٹ انکروچمنٹ تھی مثلا ایم سیل کی اپنی لینڈ تھی شالمی میں سرکولر روڈ پر اور ایک جو ہے میں انفرمیشن خبروں میں بھی دیکھ لیں گے کچھ لیٹس انفرمیشن دیجئے جو جماعت تبدیل ہوئی ہے تو تھوڑا کام کے ورک میں فلو آیا ہے کالز آنا بند ہوئی ہیں تھوڑا پریشر زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف کا تک کا سفر ایک سیکٹری کے لیے یا پھر ایک گورنمنٹ ملازم کے لیے کس طرح سے تبدیل ہوا دیکھیں جو چین گورنمنٹ جب آتی ہے تو صاحب ظاہر ہے کہ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پچھلے ریجیم سے نکل کرنا نئے ریجیم میں آتے ہیں آپ کے لیے کیا تبدیلی آئی ہے ہمارے لیے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو پریشر ہے اب اس طرح کی جو آنا کال یہ وہ پریشر نہیں ہے جب ان کی گورنمنٹ ہی چلے گی پھر پریشر کہاں سے آئے گا اب تو نئی گورنمنٹ کا نیا پریشر بننے کو تیار ہے جب یہ سارا یہ سمان دبارہ سے فٹ کریں گے دبارہ سے ان کنٹینو کی حالت بہتر ہوگی نئی گورنمنٹ کا پریشر آنا شروع جائے گا یہ ایک جمہوریت کا خسن بھی کہا جاتا ہے اگر وہ اپنے لوگوں کو نوازیں گے نہیں تو کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹر سپورٹر بنیں گے مگر مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آج یہاں پہ پریشر ہو رہا ہے کل کو کہیں اور اپریشر ہو رہا ہوگا میں یہی تمنا صاحب سے بات کر رہا تھا ابھی کہ مجموعی طور پر دیکھا تھا جائے تو یکم نومبر کو انکروچمنٹ ڈرائیو شروعی یکم اکتوبر کو اور دو اکتوبر کو بقائدہ طور پر اس کا اپریشن انار کلی سے سٹارلیٹ سے شروع کیا گیا اس روز سے لے کر آج تک کے روز میں ہم ان کے اپریشن کے ساتھ ساتھ ہیں کیا میڈیا پروجیکشن کے لیے صرف آئے میڈیا لوگوں کو یہ بھی تو دکھائے کہ جی تجاوزات کا خاتمہ تو کیا جا رہا ہے اور فال اپ جو ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ آرزی تجاوزات دوبارہ آکے لگ جاتی ہیں تو منہ صاحب نے اچھا اچھے انداز میں بیان کیا کہ جی وہ لوگ کہاں سے کھائیں گے وہ بھی تو آئیں گے تو ہم ان کا فال اپ کرتے رہیں گے مقصد یہ کہنے کا ہے کہ داتا دربار ہو جائے لوہاری گیٹ ہو جائے مچھلی منڈی ہو جائے شالم مارکیٹ ہو جائے بانسولہ بزار ہو جائے اکبری منڈی ہو جائے موچی گیٹ ہو جائے یہاں ہمار روڈ ہال روڈ انار کلی بیڈن روڈ مزنگ یہ تمام جگہوں سے یہ اپریشن کر کے ادھر پہنچیں آج باوند میں روز میں اپریشن اس کا داخل ہو چکا ہے مگر شام ہو چکی ہے اب رات ہونے کو ہے اپریشن ابھی جا رہی ہے یہ وقت کا زیاہ اگر یہی افسر جو ایڈمیسٹریٹر یہاں پہ مجود ہیں اگر یہی آٹھ سولہ کنٹینو کی آٹھ اٹھ راستے کو آگے نہ بڑھنے دیتے تو آج نہ سیکٹری یہ ویل فیر یہاں پہ ہوتی آپ کے سامنے سوال میں نے ایک مردبانی تین مردبہ پوچھا کہ کیوں جو ایڈمیسٹریٹر ہے اس کی ناک کے نیچے کینٹین کا جو رقبہ ہے وہ کیوں بڑھ جاتا ہے اچھا تمانسہ مجھے بتائیے کہ اب فیوچر پلانس کیا ہے لائے عمل کیا ہے کلین این گرین لاہور ہے وہ اب کہاں کہاں جائے گا کیا کیا کر لیا آپ نے دیکھیں یہ ایک کانٹینیوز ان گریجول پروسس ہے آپ کو میں نے پہلے یہ کہا تھا اگر بربادی بھی ہوئی یا کام خراب بھی ہوئے تو کوئی ایک دن میں نہیں ہوئے کئی سال لگے ہیں اور یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کو درست ہونے میں کئی سال لگیں گے لیکن کئی دن ضرور لگیں گے ہم اپنی تئی کوشش کر رہے ہیں انسانی جو طاقت میں چیز ہے وہ ہم کر رہے ہیں ایک سوال میں نے وٹو ساتھ سے پوچھتا ہے الفاظ چینج کر کے وہی سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سے اناثر ہیں جو کہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور چیلنج کرنے پر آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ کام ہوتا رہے کیونکہ آپ تو افسر ہیں آپ کو کسیس کا پریشر آتا ہے دیکھئے افسر کوئی محفوق الفطر چیز تو نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے ہمارے ہاں ہو گیا رہا دوسری سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں افسر ہی ہوتا ہے اس کا ہاں ہاں ہے اور نا نا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو کام کرنے کے لیے روکا جاتا ہے کٹ پتلی بنا دیا جاتا ہے نہیں یہ آپ کی اوبزرویشن ہے اگر میری اوبزرویشن ہے تو پھر یہ بھی روز دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے لوگ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں افسروں کے ہونے کے باوجود میں نے بات یہی سے شروع کی تھی افسر کوئی محفوق الفطر چیز نہیں ہے یا افسر کوئی دنیا سے باہر سے آئیوی چیز نہیں ہے آپ مال لے کہ پریشر ہوتا ہے یا پھر آپ خود آپ خود جو ہے اس طرح کے تجاوزات ان کو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں یہ آپ کی اوبزرویشن ضرور ہو سکتی ہے جس سے مجھے اختلاف ہے میں اس سے زیادہ طور آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کی ایک اوبزرویشن ہے بات کہنی اور ہوتی ہے کرنی اور ہوتی ہے آپ بتا دینا ہے حقیقت کیا ہے آپ پچھلے ففٹی ٹو ڈے سے ہمیں دیکھی رہی ہیں ہم اس سے پہلے بھی تو تھے پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے آپ نے مال روڈ دیکھ لیں آپ وہ ایریاز دیکھ لیں جہاں پہ انکروچمنٹس گرائی گئی ہیں آپ دیکھ لیے شالمی میں جس طرح آپریشن کیا گیا سب چیزیں کروانے کے لیے ہائی کوٹ کو بیچ میں آنا پڑا ہائی کوٹ تو مال روڈ کی حد تک تھا میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں شالمی کوئی ہائی کوٹ نہیں آئی تھی لیکن شالمی میں تو کوئی چیز ہم نے دیکھا نہیں کوئی تبدیلی دیکھی نہیں آپ نے شاید پھر دیکھا نہیں ہے وہ شاید دیکھا نہیں چھوٹا سا سوال ہے آپ اپنی گاڑی پہ شالمی مارکٹ انٹر ہو کے باہر نکل سکتے ہیں شالمی جو ہے آپ کے کمرشل زون کا اگر آپ کہیں کہ وہ ایک ایسا ایریہ بن جائے جو ویران ایریہ ہے تو وہ کوئی پوزیٹیو بات نہیں ہے کمرشل ایریہ کو کمرشل ہی ہونا چاہیے اور کمرشل اسی وقت ہی ہوتا ہے جب وہاں پہ راش زیادہ ہوگا وہاں باہر زیادہ آئے گا آپ یہ کہیں کہ ان کو فسیلیٹیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ داخل ہو سکتے ہیں باہر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں اب الحمدللہ اگر آپ جائیں آج کی صورتحال آج سے پیس دن پہلے کی صورتحال سے وہاں بہتر ہے آپ ایسیلی ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کا وہاں پارکنگ پلازا موجود ہے وہاں جا کے پارکنگ پر کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن کنجیشن یا چوکنگ نہیں ہے یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں امیان صاحب ریپورٹنگ کیا کہتی ہے آپ کی حاصل میں یہ ایک تماندہ چیف میٹرپیٹنگ کارپیشن کی کہانی نہیں ہے یہ تمام الائیڈ میک میں جب تک نہیں ملیں گے مریحہ جس میں ٹرافک پولیس آتی ہے جو بلکل جانبدار غیر جانبدار ہو کر کام کرے تو آپ کی گاڑی بھی وہاں پر کھڑی نہ ہو سکے اور بلکل رواں دواں ٹرافک رے دیکھیں ٹرافک پولیس جو ہے وہ وہاں پر اگر کھڑی ہوگی اور وہاں پر اگر ان کے وارڈنز موجود ہوں گے وہاں پر آپ کی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے میں آگر جب بھی ہارڈوڑ کے آگے جا کے گاڑی کبھی کھڑی کرنے کا موقع بھی ملا تو انہوں نے کھڑی نہیں ہونے تھی اسی طرح شالمی چونگ میں بھی ضرورت ہے تمام الائیڈ میکوں کو ساتھ جو ہے آپس میں کمیونکیشن کرنے کی اس کو ان کا لیک اف کمیونکیشن ہے بہترین قسم کا لیک اف کمیونکیشن ہے دیکھیں یہاں پر میٹو پر سوال لیتے ہیں کہ مجھے ایک بریک لینی ہے ایک بریک لینی ہے میں زیڈوار ہوں یہاں رابی ٹون کا اس میں تھوڑا سا میں گزاش کرتا سپوس شالمی میں پانچ ہزار دکان دار ہیں تو پانچ ہزار گاڑی ہیں بھی ان کے پاس ہیں وہ لاکے ڈی پلازا میں تیس روپے کھڑا کر دیتے ہیں سارا دن کھڑی رہتے ہیں وہاں پر موے بل تو تھوڑی بہت ہو سکتی ہے لیکن وہاں پر جوانا جوانا ان موے بل جوانا تلاش کیا کارڈینیشن آپ کی اداروں کی آپس میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے جی اداروں کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ہائی لیول پر جوانا بات چل رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو جوانا بہت جلد جوانا پٹو ساب پر امید ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہیں انٹی انکروچمنٹ درائیوے اس میں سارے دپارٹمنٹ جو ساتھ ہیں ڈیلی جوانا ان دپارٹمنٹ کی جوانا میٹنگ ہوتی ہے ڈی سی سے ڈی سی سے میڈم کے پاس اور اس میں پورا پلان بنتا ہے اور اس میں سارے دپارٹمنٹ ساتھ ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے مسائلیں ایک مارکیٹ کے جہاں انکروچمنٹ ہے اگر وہ پارکنگ ہے اگر وہ دوسری ایشو ہیں تو ان سب کو جوانا کیسے ٹیک اپ تھا میں نے ایک بات بتا دیں ہائی کورٹ کی ابھی آپ کا ضرورت ہے اس کو بیچ میں رہنا چاہیے دیکھیں جی ہائی کورٹ کی بلکل ضرورت ہے ہائی کورٹ نے جو ڈیریکشن دیں ہیں مار روڈ کے حوالے سے اس پر بہت زیادہ کام ہوا ہے مار روڈ کو آپ جو ہائی کورٹ کی جائش صاحب ہیں علی اکبر قریشی صاحب ان کی جو خواہش ہے کہ انیس سو تیس کا جو مال تھا وہ جو انا اسی حلت میں ریسٹور ہونا چاہیے اور آپ آپ نے دیکھا ہے مار روڈ پر پینٹ ہو گیا ہے جن پروجیکٹ میں ہائی کورٹ شامل رہتا ہے اس میں مضبوطی آ جاتی ہے اور آپ کو جو اس کی نتائج جو ہیں وہ زیادہ اچھے نظر آتے ہیں بلکل جو ہے نا یہ ہائی کورٹ کی ڈیریکشن کو ہمارا ایک جنرل کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جی ہائی کورٹ کی ڈیریکشن ہے تو اس وقت ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتی ہوئے کانون دیکھیں کار سرکار املاق میں ڈڑھتے ہیں اور جب ہائی کورٹ بیچ میں آتی ہے تو پھر لوگوں کو بھی معلوم رہتا ہے کہ جب ہم کانونی چکر میں فس جائیں گے تو بات بہت دور تک جائے گی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے